دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پی ایم کشان سمان ندھی یوجنا کے بارے میں آپ کے من میں یہ سوال جرور امرتا ہوگا کیا اپریل میں پشلی قسطیں بھی ملے گی جی ہاں دوستو بہت سے ایسے آج پی ایم کشان سمان ندھی یوجنا کے کشٹمر ہیں جن کو ابھی تک پشلی قسطیں مطلب کی نہ تو پہلی قسط نہ تو سیکنڈ نہ تھرڈ نہ فورڈ قسطیں نہیں مل پائیں گے کیا آپ کو ایک ساتھ آٹھ ہزار روپے ملنے والا ہے ان سبی کی سوالوں کے ہم جواب جانیں گے اور یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ میں آپ کو ایک انالیسس کر کے دکھاؤں گا تین سے چار پی ایم کشان سمان ندھی یوجنا کے ایک آکاؤن اس میں آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ آپ کو پشلی قسطیں اگر آپ نے نیا آویدن کیا ہے سپوسٹ آپ نے آویدن دوزار بیس میں کیا ہے یا آپ کا آویدن دوزار انیس بیچ میں ہوا ہے یا دوزار انیس کے لاسٹ میں ہوا ہے تو آپ کو ایک قسطیں ملی ہے اور آپ کو پرانی قسطیں نہیں مل پائیں دوزار انیس کی تو ان کے بارے میں چرچہ کریں کیا وہ ساری قسطیں آپ کو ملیں گی اگر ایک نئے آویدن کرتا ہے آپ تو تو اس سبال کا جب آپ آپ کو ملنے والا ہے اس ویڈیو میں تو بنے رہے اس ویڈیو میں لگاتا ہے میں آپ سے گزارے شرور کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو سبالے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ریڈکل کا بٹن دیکھتا ہے سبسکرائب بٹن پر کلک کر لیں اس گھنٹے کے نشان پر کلک کر کے all notification on کر لیں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں کین سرکار کی یا راج سرکار کی اسکریم کے بارے میں بتانے والا ہوں گا تو آپ تک سندیشہ پہنچ جائے گا کہ میں نے ویڈیو ڈالا ہے اور آپ کے وہ کام کا ہوگا تو آپ اسے دیکھ لیں گے جس سے آپ اس کا لاب اٹھا پائیں گے تو اس کو سبسکرائب کرنے کے بات چلوں فور ڈیٹیل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو پورا ڈیل آپ کو پتا کہ اپریل ماں میں کشانوں کو دو ہزار روپے بھیجنے کا کام کر رہی ہے گورنمنٹس تو وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کئی بار کہ اگر آپ پی امکستان سممان نے دیو جنا کہ رجیسٹرڈ کشان ہے تو آپ کو دو ہزار روپے اپریل ماں کے پہلے سفتہ میں ملنے والا ہے جو کی گھوشنا کر چکی کئی سرکار اگر دوستوں آپ فری راشن والی چیزیں دیکھ جیسے آپ کی پتا کورونا کی بجے سے دیش بھر میں بہت بڑی مہواری چل رہی تو اس کو دیکھ 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 کئی سرکار راشن کر الگ الگ رہت پیکج جاری کر کہ اپنے گریب کشان بجرگ بیدھواؤں کو فائدہ دے رہے ہیں تو وہ اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جیسے اوپی کے بات کریں ایک ہزار روپے مل رہا ہے مزدوروں کو منرگا کے جو بھی نرگا میں ورک کرتے ہیں تو ان کو ایک ہزار روپے دیا جا رہا ہے اور گراسن فری میں دیا جا رہا ہے اجولائی اوجنک سلنڈر فری میں دیا جا رہا ہے اجولائی اوجنک سلنڈر فری دیا جا رہا ہے تو وہ سارے ویڈیو آپ ہمارے چنل پر آ کر دیکھ سکتے ہیں جیسے ہیں یہاں پر آئیں گے دیکھیں کلی ستائس لاکھ نرے کا مزدوروں کو کھاتے میں ڈالے گئے ہیں ایک ہزار روپے جو کوئی اتر پردر سرکار نے ڈالے ہیں بردہ پینسن ایک ہزار روپے اخترکتے ملنے والی کے ان سرکار جو دینے والی جو سب آل انڈیا کے سبی پینسندھاریوں کو ملے گی کشانوں کو دو ہزار روپے آل انڈیا کے ملے گا اور بات کریں فری والے سلنڈر یہ بھی آل انڈیا کے سبی لوگوں کو تین مہینے تک فری سلنڈر ملنے والے ہیں تو یہ ساری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر تو آج کا جو شرچہ کا بشش ہے اس پر بات کر لیتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ آ جائیں پینسندھاری سمبان نے دی ہو جانا کی آفیسل تو جیسے ویب سائٹ پر آتے ہیں تو فارمر کارنر پر جا کر بنیفیسری اسٹیٹس پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر اپنا اسٹیٹس دیکھ پائیں گے یہاں پر لیشش آپ کو دیکھاتا ہوں میں ایک آکاؤنٹ اوپن کر کے رکھا ہوں ایک کسٹمر کا ان کا دیکھیں چاروں قسطیں مل چکی پہلی دوسری تیسری اور چوتی تینوں میں ڈن چوت چاروں قسطوں میں ڈن ڈن لکھا ہے مطلب یہ 2019 کی تین قسطیں فرش شکن تھا اس میں آپ کو چھے جار روپے ان کو ملا 2020 میں ایک قسط آئی ہے بھی ماتر پورے آل انڈیا کسانوں کو تو وہ بھی ان کو مل چکے مطلب ان کو چارے قسطیں مل چکے آٹھ ہیار روپے مل چکا لیکن ایک گور کرنے والی بات یہ ہے ان کا سب کس تو صحیح ہے پہلا بات آکاؤنٹ نمبر بھی صحیح ہے آدھار کا نمبر بھی صحیح ہے آکاؤنٹ میں آدھار کارڈ میں جو موال نمبر ہے وہ بھی صحیح ہے اس میں ایک پرابلمز دیکھیں پرابلمز گرے سوری ان کا جو ریجسٹریشن ڈیٹ تھا انیس دو دو ہزار انیس کو گیا مطلب کی دو ہزار انیس کے فروری ماہ میں ان کا ریجسٹریشن ہو گیا تھا پی ایم کسان سمبان نے دی ہو جنا میں اور ان کا جو ریسپاؤنس ری ڈیٹس ملا جن کا اپروول ملا ان کو مل گیا ہے سب بیس سات دو نیس مطلب کی جولائی میں ان کو مل گیا تھا ان کا اپروول اب جیسے دیکھیں جولائی میں ان کا اپروول ملا تو ساتھویں مہین آپ اپروول ملا آٹھویں مہینی میں کی پہلی کسٹ آگئی دسویں میں دوسری آگئی پھر سے دسویں میں تیسری آگئی اب یہ تو دو تھا انیس کی بات ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ ان کا ریجسٹیشن کس گورنمنٹ کے ڈالنے سے پہلے ہو چکا تھا تو ان کو تینے کسٹیں مل گئی دوہزار و نیس میں اور دوہزار بیس کی ملنا سوابک تھا کیونکہ ان کا آل لیڈی پہلے سے ریجسٹیشن تھا اب ہمیں کشان کو دکھاتے ہیں یہ ہے کشان اور ان کا جو ریجسٹیشن ہے چودہ دو دوہزار بیس کو ہوا ہے مطلب کی چودہ تاریخ فروری ماہ دوہزار بیس یاد رکھیں اور ان کو اپروول مل گیا چار دن میں ان کو اپروول مل گیا ملک کی فروری میں ابھی تک ان کو ایک بھی کشتہ نہیں ملی کیوں نہیں ملی ابھی ریجن آپ کو سمجھ میں آیا گیا ایک کشان کا اور اسٹیٹس آپ دیکھ لیں بس یہ ایک کشان ہے ان کا ریجسٹیشن ایک گیارہ دوزار انیس کو ہوا ایک تاریخ گیار ہوئی مہینہ دوزار انیس دوستوں یاد رکھیں ان کو اپروول مل گیا چودہ گیارہ دوزار انیس کو چودہ دن میں approval ملا اور ان کا ایک قسط آ چکا ہے جو کی ڈیٹ ہے دو ایک دو ہزار بیس مطلب کی ان کا جب ریجسٹیشن ہوا 2019 کی تو ساری قسطیں گورنمنٹ 2019 والے کسانوں کو جن کا ریجسٹیشن کو بھیج چکی تھی ان کا ریجسٹیشن 2019 میں تب ہوا جب تینوں قسطیں گورنمنٹ نے بھیج دی تھی تو ان کو تینوں قسطیں پسلی والی نہیں ملی لیکن یہ کس کے لئے پات رو گئے آنے والی قسطوں کے تو اس لئے گورنمنٹ نے ان کو 2020 میں ایک قسط ابھی تک بھیجی ہے ان کو یہ قسط مل گئی لیکن وہی بات اگر ہم بات کریں ان کی شان کی تو ان کا 18 فروری کو ریجسٹیشن ہی ہوا ہے approval ہی ملا ہے اور جب کہ یہ قسط ان کی آ چکی جنوری میں گورنمنٹ پہلی قسط جنوری ماں میں بھیج چکی یہ قسطانوں کو ان کا ریجسٹیشن ایک مہنے بعد ہوا تو ان کا بھی دیکھی ایک بھی قسط نہیں دن ہوگا after you generated and payment confirmation painting دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اور ان کی بات کریں ان کو بھی دیکھی جنوری ماں میں ہی پیمنٹ مل گیا تھا 2020 میں تو ان کی شانوں کا لیٹ میں پیمنٹ کا مطلب نئے آویدک ہے اور ان کا پیمنٹ ریجسٹیشن تب ہوا جب کسان جنوری سرکار جنوری ماں میں پیمنٹ بھیج چکی تھی تو کھول ملا کے کہنے کا آپ شمجھ سکتے ہیں کہ جن کی شانوں کے ریجسٹیشن 2020 میں کر آیا جنہوں نے تو وہ بلکل یہ اپنے دماغ سے بات نکال دیں کہ وہ 2019 کی قسطیں پا پائیں گے کیونکہ گورنمنٹ تب ہی پیسہ ڈال رہی ہے اگر آپ گورنمنٹ نے 2019 کی قسطیں انہی لوگوں کو دی ہیں جن کا پہلے سے ریجسٹیشن تھا ہے جن کا بیچ میں ریجسٹیشن ہوا ہے لیکن دو قسطیں نکل چکی ہیں دو قسطیں وہ پہلے ڈال چکے ہیں گورنمنٹ اور تیسری قسط کے پہلے آپ نے ریجسٹیشن کیا ہے تو تیسری قسط ملی ہوگی مطلب کی اس کو پہلا کاؤنٹ کیا جائے گا آپ کی اکارڈنگ اگر وہی آپ نے 2019 میں آپ کو اپروال نہیں مل پا ہے 2020 کے یا 2019 کے لاشت تک ملا ہے تو 2020 کی آپ کو پہلی قسط مل گی جیسا کی ان کسان کے ساتھ ہوا دیکھیں انہیں بلکل لاشت مہینے ہوئے گیارمے مہینے میں اور اس کے بعد ان کی پہلی قسط ہے جو وہ 2020 کی پہلی قسط ان کو آگئی اب ان کو شیکنڈ قسط ملے گی 2020 کی جو اپریل ماہ کے پہلے منت میں آنی ہے اور شیکنڈ تھرڈ قسط ملے گی فورٹ ملے گی ایسے ان کو قسط ملتی رہیں گی اگر ہم بات کر ان کی شانوں کی دیکھیں ان کو چار قسط آلریڈی مل چکی اس کا کارن کیا مہین رہا کہ ان کا ریجسٹریشن 2019 میں ہوا اور 2019 میں ہی اپروال مل گیا کسط گورنمنٹ کے ڈالنے سے پہلے ان کو اپروال ملا تو ان کو دیکھو چاروں قسطیں آلریڈی مل چکی ہیں تو ایک یہ انالیشش میں نے آپ کو دکھایا جو آپ کو شاید شمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جن بھی کشان بھائیوں کا ریجسٹریشن 2019 میں کیا اور ان کو اپروال بھی ان سبھی قسط آنے سے پہلے ہو چکا ہے تینوں قسطیں آنے سے پہلے اپروال مل گیا ہے تو ان کو تینوں قسطیں ملی ہیں آپ اپنا گھر بیٹے چیک کر سکتے ہیں انیلائز کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اپنا ریجسٹریشن ڈیٹ اور پی ایف 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 ریسپونس ری ڈیٹ کر لیں اگر یہ دونوں کریکٹ ہیں اورẩeryمنٹ ڈالنیں سے پہلے گورنمنٹ ڈالنے سے پہلے آپ کا پی ایف ایف ریسپونس کیلئر ہو گیا تو کہ پیسہ ملا ہوگا لیکن اس میں دوidać آپ کو پیسرکا ہوتے ہیں جس ریجسٹریشن ڈیٹ تو پہلے ہو گیا لیکن آپ کا اکاؤنڈ نمبر گلت پایا گیا یہاں سے معلوم approval مل گیا لیکن آپ کا اکاؤن جب پیسہ ڈالا گیا تو mismatch ہوگا اکاؤن نمبر تو تو پیسہ آپ کو نہیں مل بایا کیونکہ آپ کا اکاؤن نمبر گلت تھا آپ کا FSC code گلت تھا آپ کا ادھار کارڈ میں name گلت تھا تو یہ بھی چیزیں ہو شکتی ہیں یا آپ کا saving account نہیں sorry saving account ہے جندھن کہتا نہیں لگا تھا آپ نے current account لگا رکھا تھا یا آپ نے joint account لگا رکھا تھا لیکن اس میں آپ prime member نہیں تھے تو یہ بھی reason ہو شکتے آپ کا پیسہ نہ آنے کے تو ان سبھی reasons کو آپ اپنا دیکھیں اور اس کو صحیح کرائیں تو آپ کو پی ایم کشان سممان نے دی ہو جنہا کی ساری کسٹیں ملتی رہیں گے اور ایک analysis آپ ضرور کریں اپنے account میں اور مجھے comment کر کے بتائیں کیا آپ کا registration اس date کے پہلے ہوا ہے جب کشان سرکار نے پیسر ڈالا اور آپ کو نہیں ملا لیکن آپ کو دھیان اور دینا ہے یہ آپ کا account number تب غلط نہیں ہونا چاہئے آپ کا ادار card number غلط نہیں ہونا چاہئے تب comment کریں آپ اگر ایسا ہے تو آپ کو پیسہ ملنا چاہئے فلال آج ہم بات کرتے ہیں 2019 کی 2020 کی اپریل ماہ کے پہلے سبتہ میں آپ کو پیسہ مل جائے گا یہ government order دے دی ہے اور جلد یہ آپ کے account میں پیسہ credit ہونے والا ہے جیسے credit ہوگا میں آپ کو inform کروں گا میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتاؤں گا کہ آپ اپنا status گھر بیٹے کیسے شیک کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو یہ جان کر ہی کیسے لگی comment کر کے بتائیں اور شاتھ ہی شاتھ ہمارے چینل سے آپ ضرور جڑ جائیں ہیلپل ہندی سے جس سے آپ لگاتار سرکاری اوجناوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں جو کی فری میں گیس لینڈر مل رہے ہیں ایک ہزار روپے کھاتے میں جا رہے ہیں جندن کھاتے میں پندرہ سو روپے جا رہے ہیں اور لگاتار کشانوں کو بھی پیسے جا رہے ہیں ان سبھی سکیم کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے آپ جڑے رہے ہیں شاتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ facebook, whatsapp اور اپنے others social media پر share کریں جس میں سبھی لوگ اس کا فائدہ اٹھا پائیں اور ہماری پوشٹ پر پڑھیں جس میں سارے ڈھیل آپ کو اور مل جائے گا thanks watching